اسلام علیکم ایبری بوڈی جو اس طرح کی خواہشات کے پیچھے بھاگنا چھوڑتے ہیں زندگی صرف سی ایس ایس کر کے یہ جو نیلی بطی والی بڑی گاڑی اور پروٹوکول میں ہی نہیں ہے یو نیور نو کہ کس کی موت کا پروانہ یہ جو ہے نیلی بطی لے کے آ رہی ہے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ لنکڈ رہیں جذباتی طور پہ بھی ذہنی سائکولوجیکلی ایوری طور پہ آپ دیکھیں ان کے جو ہے بوڑے ماں باپ جو تھے ان کے جو ہے ان کا کیا حال ہوگا i don't know کہ کس طرح انہوں نے پڑھ لے کے اس مقام تک پہنچنے کے لیے efforts کی اپنی normal life جو ہے اس کی happiness کو جو ہے وہ بھی sacrifice کیا ہر چیز jeopardize کی کہ جی بس وہ اس مقام پہ پہنچے لیکن کیا ہوا ذہنی طور پہ جو ہے وہ happy نہیں ہوئے تو ضروری نہیں کہ جس خواہش کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں وہ آپ کو جو ہے comfort بھی دے گی you never know کہ اس کے آگے آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ صرف جو ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ جوز روکی سکی بندہ کھا لے نا دن کو آپ کو اگر دو ٹیم کی روٹی مل رہی ہے نا that is the best part اس لیے یہ جو لوگوں کو idealize کرنا چھوڑ دیں کہ جس طرح بڑے بڑے لوگ جا رہے ہیں یہ سیٹیں انہی کے لیے چھوڑ دیں کیونکہ وہ لوگ اہم جیسے لوگوں کے لیے جیسے middle class lower class کی ان سیٹوں پہ آ جاتے ہیں ان کا خون پی جاتے ہیں جان لے لیتے ہیں جیسے ابھی بلال پاشا کو بس i don't know کہ اس کے ذہنی طور پہ کیا ہوا heart پہ کیا pressure ہوا جو بھی ہوا ان کی جان چلی گئی تو یہ سیٹیں بھی انہی بڑے لوگوں کے لیے چھوڑ دیں جب ان کی اپنی اولادیں ان سیٹوں پہ آئیں گی نا تو جب دیکھیں گے یہ لوگ سب لوگ ہی دیکھیں گے کہ hardly کوئی ان میں سے ادھر پہنچے گا تو آپ دیکھ لیے نا پھر یہ begging کریں گے لوگوں کی کہ آؤ جی سی ایسے کرو اور سیٹوں پہ آ کے بیٹھو کیونکہ وہ لوگ جو ہیں اپنی اولادوں کو اس قابل بناتی نہیں ہے کہ وہ ان سیٹوں پہ آ کے بیٹھیں کیونکہ ان کو تو ہر چیز تشتری میں مل جاتی ہے سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوتے ہیں وہ انہوں نے جو ہے جو کچھ بھی لوٹ مار کا مال ہوتا ہے ان کے پاس کٹھا ہوا ہوتا ہے تو آپ لوگ جو ہیں صرف اپنے گھر والوں کی سوچیں مہن بائیوں کی سوچیں مہن باپ کی سوچیں اتنے زیادہ کورسیز ہیں نا پاکستان میں ماشاءاللہ کوئی بھی کورس کر کے آپ جو ہے اپنی جو ہے رام سے چھوٹا سا بزنس بنا سکتے ہیں آپ یہ جو ہے نیلی بطی کے علاوہ بڑی گاڑیاں سب کچھ خرید سکتے ہیں لیکن ایٹلیس آپ کو piece of mind ہوگا یہ جو depression کی چیزیں ہیں میں نہیں مان رہی اس تھیوری کو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں اس کو کوئی رنگ دیا گیا ہے یا کیا ہے اتنا جو ہے humble بچہ جو ہے اتنا sensible اور intelligent بچہ ہو وہ اس طرح کا قدم کیسے کر لے سکتا سکتا ہے لیکن اب یہ تو پھر آپ اللہ تعالی کو پتا ہے یا اس کو پتا ہے جانے والے کو اس نے کیا کیا یا اگر کوئی اس کے behind تھا تو اس کو پتا ہے کہ کیا کیا تو سب نوجوانوں کو میں یہی بتاؤں گی کہ please اسی سے سبق حاصل کرو بولی مارو یہ css کو اور یہ نیلی بطیاں اور protocol اور یہ وہ بس اپنے گھر والوں کے ساتھ جڑ کے رہو اپنی ماں باہ بہن بھائیوں کے ساتھ پیار مبسر ہو دیکھو فارم ایسی کر لو آپ اپنا medical store کھول لو کوئی اور اتنے زیادہ intellectual courses ہیں جہاں پہ آپ businesses کر سکتے ابھی تو IT کا اتنا زیادہ ہے demand اس میں کچھ بھی کر سکتے ہیں ہمارے country میں دیکھو ابھی تک ہمارا wifi نہیں ہے اور network نہیں ہے so many چیزیں آپ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اور اس میں جو ہے آگے بڑھ سکتے ہو تو میری گزارش جہی ہوگی کہ unnecessary مصیبتیں پالنے سے attention پالنے سے depression جو ہے اس کو اپنے گھر اپنے اندر گھر کر دینے سے اجازت نہ دیں اور جو ہے daily living جو ہے اس کو enjoy کریں جو بھی life productive جو ہے constructive thoughts رکھیں ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی ہے یہ آپ کو بتا دوں جن لوگوں کے پاس یہ گھاڑیاں protocols ہا رہے ہیں وہ سب دو نمبری کر کر کے پہنچے ہیں جب ہمارے جیسے بلال جیسے پہنچیں گے وہاں پہ تو بس وہ اتنا ہی زندہ رہ سکیں کیونکہ ان کو رہنے نہیں دیا جائے گا اتنا pressure پھر i don't know کہ آپ لوگ یہ ہے stuck نہ ہوں اگر آپ کو یہ seat لی ہے تو یہی لینی ہے کوئی اور نہیں لینی ہے اگر آپ کو کوئی جو ہے substitute ملتا ہے آرام سے side پہ ہو جائیں وہ کوئے ہو جائیں ضروری نہیں کہ اپنے آپ سے لڑتے رہو اپنی جان ماری کرو اور پھر جو ہے اتنا بڑا جو ہے tragedy جو ہے create ہوئے تو please آپ youngsters سب جو سستے لیے میری یہی جو ہے request ہے کہ please 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 اپنے گھر والوں کے اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں سے کے بارے میں سوچیں ایک اپنی خواہشات کے پیچھے آپ جو ہے اتنی جانیں جو ہیں وہ قربان کر دیتے ہیں اب بلال تو چلے گئے لیکن کہ جانے کے بعد جو سارے زندہ ہیں وہ بھی زندوں میں نہ ہونے کے برابر ہوں گے تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں سوچیں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سیدھے رستے پہ لائے آمین